آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے گندم کے پودوں کو صحیح طریقے سے کیسے پانی دیں اگرچہ گندم پانی سے محبت کرنے والا پودا نہیں ہے لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کو یقینی بنانی کے لیے اس کی نشو نمہ کے مخصوص مراحل پر مناسب پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اپنی گندم کی فصل کو کب اور کیسے پانی دینا ہے اس بارے میں سمجھنے میں آسان معلومات فراہم کرے گی معزز دوستو گندم کے پودے زیادہ پانی اور زیر آپ دونوں کے لیے حساس ہوتے ہیں اگر پودا پیاسہ ہو جائے اور اسے وافر مقدار میں پانی نہ ملے تو اس کے نتیجے میں فصل کی پیداوار کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے پانی دینے میں دس دن کی تاخیر سے پیداوار میں تقریباً پچیس سے تیس فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے لہٰذا گندم کے پودے کو پانی فراہم کرنا بہت ضروری ہے جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو معزز دوستو گندم کے پودے دو قسم کی جڑے تیار کرتے ہیں سیمینل جڑے اور تاج جڑے سیمینل جڑے بیج کے نیچے بنتی ہیں جبکہ تاج کی جڑے زمین کے اوپر بنتی ہیں گندم کاشت کے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ دن بعد گندم کی فصل کی جڑے بننا شروع ہو جاتی ہے یہ جڑے غزائی اجزاء کے جذب اور نئی تہنیوں کی نشو نمہ کے لیے ضروری ہیں جڑ کا نظام جتنا وسی ہوگا پودہ اتنا ہی زیادہ سٹے اور دانے پیدا کرے گا معزز دوستو گندم کی فصل کی بہترین نشو نمہ کے لیے بوائی کے بیس سے پچیس دن کے اندر پودوں کو پانی دینے کی سفارش کی جاتی ہے یہ وہ دور ہے جب اوپر کی جڑے بن رہی ہوتی ہیں اور ترقی کے لیے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم فریم سے زیادہ پہلی آب باشی میں تاخیر پیداوار کو نمائی طور پر متاثر کر سکتی ہے پودے کی صحت اور طاقت کو یقینی بنانے کے لیے اس مرحلے کے دوران پانی دینے کو ترجیح دینا ضروری ہے معزز دوستو اپنی گندم کی فصل کو پانی دیتے وقت پہلے خاد اور پھر پانی دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے خاد ڈالنے سے پہلے پانی لگانے سے پودے کی پیاس بجھانے اور خاد کی مقدار بہتر طریقے سے پودے کو نہیں مل سکتی اگر آپ ترتیب کو الٹ دیتے ہیں اور پانی دینے سے پہلے خاد ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پودا مناسب مقدار میں غزائی اجزاء جذب نہ کر سکے اس کے نتیجے میں خاد کی تاثیر میں کمی اور فصل کی پیداوار کم ہو سکتی ہے معزز دوستو اگر آپ کے پاس رٹلی مٹی ہے تو یوریا کے بجائے کیلشیم امونیم نائٹریٹ استعمال کرنا بہتر ہے رٹلی مٹی پانی کو جلدی جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے ابتدائی پانی دینے کے تقریباً پچاس دن بعد پانی کا دوسرا دور لگانا ضروری ہو جاتا ہے ایسی صورتوں میں یوریا کی بجائے کیلشیم امونیم نائٹریٹ کا ایک تھیلا پچاس دن کے بعد لگانے سے فصل کی خاد کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے معزز دوستو ابتدائی پانی دینے کے بعد دوسرا پانی اس وقت لگانا چاہیے جب گندم کے پودے گوب اکی حالت میں ہوں یہ تب ہوتا ہے جب گندم کا سٹا ابھی بھی پتوں کے اندر بند ہوتا ہے اس مرحلے پر پانی دینے سے تنے کی صحت مند نشونما ہوتی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے فصل کو اسی سے نوے دن کے بعد پانی دینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے پودے کمزور پڑتے ہیں اور پیداوار پر منفی اثر پڑتا ہے معزز دوستو تیسرا اور اخری پانی گندم کی کاشت سے تقریباً ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن بعد جب دانوں کو دبانے سے دودھ نکلنا چاہیے تو اس نازک مرحلے پر پانی نہ دینا یا پانی لگانے میں تاخیر کرنا پیداوار میں نمائع کمی کر سکتا ہے پودوں کی طاقت بڑھانے اور دانوں کی نشونما کو فروغ دینے کے لیے اس پانی کے دوران پوٹا شکھات کے استعمال پر غور کریں گندم کی فصل کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے پانی دینے کی مناسب تقنیق بہت ضروری ہے اپنے گندم کے پودوں کو کب اور کیسے پانی دینا ہے یہ سمجھ کر آپ ان کی صحت اور طاقت کو یقینی بنا سکتے ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اہم ترقی کے مراحل کے دوران پانی دینے کو ترجیح دینا یاد رکھیں اور بہترین نتائج کے لیے خاد ڈالنے کے بعد پانی لگائیں ان تقنیقوں کو لاغو کرنے سے آپ کو بہتر پیداوار اور گندم کی کامیاب کٹائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکراب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کریں